اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس کو عید غدیر کے نام سے منائے رہا ہے ہم تمام اہل سن الجماعت کے بھائیوں کو اور تمام عالم اسلام کو جانی سارا نے پنجتن سنی تنظیم کی جانب سے جشنی عید غدیر تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو چند لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ منکنت مولا فہازہ علی مولا کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے تو آپ کے اس ویڈیو کے ذریعے سے ان لوگوں کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جو سنیت کے لبادے میں نازبیت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل بیت کو اور پنجتن پاک کو مسلمانوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بات کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منکنت مولا فہازہ علی مولا جب سرکار نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ میرے دوست ہیں میں جس جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست نے یہ نہیں کہا تھا سرکار نے فرمایا تھا کہ میں جس جس کا آخہ ہوں مولا علی اس کے آخہ ہیں یعنی مولا ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیجیے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں تمام صحابہ اکرام سرکار کے دوست ہیں تو تمام سرکار کے دوستوں کو سرکار نے یہاں پر جمع کر لیا جمع کرنے کے بعد میں ایسا تو نہیں کہ کسی ایک صحابی کو اٹھا کے کہا کہ ہیلو فرنڈز ہیز می فرنڈ ہے یہ غلط بات ہے نا تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے تمام ساتھیوں میں جس جس کا آخہ ہوں علی اس کے آخہ ہیں تو میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے ان کو واضح طور پر یہ دلیل کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ میں جس جس کا آخہ ہوں میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کے آخہ اور مولا ہیں الحمدللہ ہم تمام اہل سنت الجماعت کے نوجوانوں نے جب سے پنجتن پاک کے روبرو نزدیک ہوئے ہیں ہم لوگوں کو یہ شعور صرف اور صرف اپنی خانخاؤں تک تھا مگر آج الحمدللہ بزرگان دین کی بہت بڑی دعا ہے اور ہمارے علماء اہل سنت کا بہت بڑا کام ہے جیسے خاری آمد حسن صاحب ہیں اور ہمارے اسرافیل حیدری صاحب ہیں حبیب آمدل حسینی صاحب ہیں سید شعبہ صابری صاحب ہیں ایسے تمام علماء اکرام نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ پنجتن پاک کو ماننا ہی اصل اہل سنت الجماعت ہے اگر اپنے آپ کو ہم سننی کہتے ہیں خادری چشتی سروردی نقشبندی کہتے ہیں تو ہم تمام سلسلے والوں کو سب سے پہلے عید غدیر مانانا ضروری ہے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مولا اکرانات کو ولایت کا امام بنایا ہے اگر ولایت کا امام ہم مولا اکرانات کو نہیں مانتے تو غوث و خواجہ کو بھی ماننے کے ہم حقدار نہیں ہیں اگر غوث و خواجہ کو مانتے ہیں تو مولا اکرانات کو تمام اولیاء کا امام اور تمام اولیاء اکران کا سردار ماننا ہم کو بہت ضروری ہے اگر یہ تعلیم ہمارے اندر نہیں ہیں کسی سلسلے میں نہیں ہیں تو وہ سلسلہ باطل ہے اور مولا اکرانات کو جو آقا مانیں وہی سلسلہ حق پر ہے یہ مسلمانوں کے لئے صرف دو عید ہے ایک رمضان ایک بطل ہے جس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے لوگوں کو کہنا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا جائے ہیں میں بہت اچھا سوال آپ نے کر رہا دیکھیں مسلمانوں کے اندر الگ الگ طرح کی گروپس لیویلز ہیں کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی تبلیحی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلی ہے کوئی فلاں ہیں کوئی فلاں ہیں مگر اس کے اندر جو علم کی اعتبار سے علمی میار کے اعتبار سے مسلمانوں کی تین گروہ ہیں ایک گروہ ہے جو بیسک مسلم جنریشن ہے بیسک مسلم جنریشن کے لئے صرف قرآن نماز زکاة روزہ حج اور دو عیدیں بس ان کو ریسرچ کرنے کی ضرورتی نہیں پڑ رہی ہے کہ سرکار نے کیا فرمایا اللہ نے کیا حکم دیا تھوڑے اقل والے جو مسلمان ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جو عیدیں ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عید کا نام دیتے ہیں وہ اس لئے دیتے ہیں کیونکہ اولیاء اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے دن کو عید کا دن کہا اس وجہ سے جو تھوڑی علم رکھتے ہیں وہ عیدیں ملاد کو بھی عید کا دن کہتے ہیں اور جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے قاندان سے نزدیک منسلک ہیں اور اولیاء اکرام کے ساتھ زیادہ تعلقات ہیں ان کا جو علم کا میار ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ غدیر کا جو دن ہے وہ بھی عید کا دن ہی ہے تو ہم لوگوں کی جو تعلیم ہے وہ مولیوں سے ہرگز نہیں ہے اگر مولیوں کی ہمارے ساتھ تعلیم ہوتی ہمارے تعلقات اگر صرف مولیوں سے ہوتے تو آج ہم فرقوں میں بٹے ہوتے ہمارا کھل کر اعلان ہے تمام امت مسلمہ کو کہ آئیے کلمے کی نزبت پر قرآن کی نزبت پر رسول پاک کی نزبت پر اللہ تبارک و تعلقات اعلان کی نزبت پر ہم ایک ہو جائیں ہم ایک ہونے کے ساتھ ساتھ آئیے ہم تمام عیدوں کو مل کر منائیں اگر کوئی دیو بندی کہتا ہے کہ اتحاد چاہیے جیسے کہ ہمارے جو ملی تنظیمیں ملی تنظیمیں جو ہیں اپنے تمام علماء اکرام کو سیاہ اشنمی دیو بندی برے لیے اہلے حدیث ان تمام علماء اکرام کو ایک پلاتفورم پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کمرے کے اندر اتحاد کی بات کرتے ہیں کمرے سے باہر نکلنے کے بعد جیسے مسجد کا ممبر ان کو ہاتھ میں ملتا ہے تو لوگوں کو کافر شرک مشرک کا فتوہ دیتے ہیں اور لوگوں کو لڑا دیتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر واقعی میں آپ مسلمانوں کو اتحاد پر لانا چاہتے ہیں ایک کرنا چاہتے ہیں تو مولیوں کی تعلیم کو ہٹا کر اولیاء کاملین کی تعلیم کو حاصل کریں کیونکہ اولیاء کاملین کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کا درجہ ایسی ہی اتانی کرا اگر کوئی ولی اللہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے اگر وہ غلط کرے ہوتے ہیں اولیاء اکرام تو وہ باطل ہوتے ہیں اور ان کی ولایت سلب کر دی جاتی جب وہ ولایت کے درجہ پر فائز ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے ہر عمل کو مانا جائے گا اور ان کے ہر عمل کو کیا جائے گا تو ہمارا جو عید غدیر منانا ہے وہ خواجہ گیسو دراز بندے نواز خواجہ غریب نواز غوث پاک کے دربار سے نکلا ہوا ہے